زہرہ گونش ترکی کی پرسدھ مہلہ والی بول کھلاڑی ہیں وہ دنیا کی شیرش سب سے اچھی ایوم سندر کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں انہیں آپ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب فیس بک اتھوہ انسٹاگرام میں ضرور دیکھا ہوگا اتھوہ اخبار کی سرکھیوں میں ان کی خبریں بھی اکثر آتے رہتے ہیں نام، اپنام، جہرہ، جہرہ، گنیس، جنم ستھان، ترکی جنم، سات جولائی انیس سو نیانٹینے پروفیشن، والی بول کھلاڑی، پوروش مطر، ایرین علی، دسلی، دھرم ایسائی، راشتریتہ، ترکی پرسدھی کا کارن ان کی کھیل کلا اور سندرتہ کے ڈوٹ ڈی، چھے فیٹ، چھے انچ زہرہ گون آر ایس کا جنم سات جولائی انیس سو ننناندے کو اسٹامبول میں ہوا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کم عمر میں ہی والی بول کھیلنے پرارمبھ کر دیا تھا جب وہ بارہ ورش کی تھی تو وہ ایک مشہور کھلاڑی بن چکی تھی وہ دو ہزار تیرہ، دو ہزار چودہ تثہ دو ہزار پندرہ میں ترکی کی سٹار اور یوٹھ چیمپیونشپ ٹیم کی سدسی تھی جہرہ کا ترکی کی راشتریہ ٹیم میں دو ہزار پندرہ میں آگمن ہوا تھا تب سے اب تک وہ اس ٹیم کی ایک پرمک سدسے کے روپ میں اپنا یوگدان دے رہی ہے دو ہزار انیس مہیلہ یوروپی اے والی بول چیمپیونشپ میں وہ پرمک کھلاڑی کے روپ میں اپنا یوگدان دیا دو ہزار بیس ٹوکیو اولمپک اس سمیہ تک زہرہ گونیش ترکی کی راشتریہ ٹیم کی پرمک کھلاڑی تھی وہ اپنے ٹیم کی سب سے پرمک تثہ سب سے انبھاوی کھلاڑی بن چکی تھی ان کے پاس ٹیم میں سب سے ادھک بلوک اور پرتیوگیتہ میں شیرش شیرش مدھکرم میں سب سے پرمک رکاوٹ کے لیے انہیں سممانت کیا گیا تھا ترکی کے وولیبول ٹیم میں جہرہ گونیش کا پرہاو زہرہ گونیش ورتمان سمیہ میں ترکی ہی نہیں پورے وشو میں وولیبول کی سب سے سندر اور انبھاوی کھلاڑیوں میں مانی جاتی ہے ان کا یہ گون ترکی وولیبول ٹیم کو ادھک پرہاوی بناتا ہے جب وہ ٹیم کی صدس سے ہوتی ہے تو پوری ٹیم بڑی ایک جتہ کے ساتھ اپنے کھیل کا پردرشن کرتی ہے ان میں نیترت وکشمتہ بھی بھرپور ہے بھوشش میں وہ وولیبول ٹیم کی کپ کپتان بھی ہو سکتی ہے زہرہ گونے ترکی میں مہلاؤں کے لیے ایک آدرش کے روپ میں اُبھری ہے جو مہلائیں وولیبول میں اپنی کریئر بنانا چاہتی ہیں وہ یہ راگنیش کو اپنا آدرش مانتی ہے زہرہ گونیش کی اپلبدیوں کے کارن ہی ترکی کو آج ایک الگ پہچان ملی ہے اور وہ وولیبول کھلاڑیوں کے لیے ایک اُدھاہرن تتھا مثال کے روپ میں ستھاپت ہوئی ہے ترکی وولیبول کا فیوچر جہرہ گونیش کی اُمر ابھی تقریباً چوبیس ورش ہے ان کے پاس وولیبول ٹیم کو دینے کے لیے ابھی پریاپت سمیہ ہے وہ ایک سندر مہلہ کے ساتھ ساتھ ایک چطور تتھا بُدھیمان کھلاڑی بھی ہے ان کے نیترطو کشمتہ اویسمرنی ہے وہ اس سمیہ وولیبول کھلاڑیوں میں سروشریشت کھلاڑی ہونے کی کشمتہ رکھتی ہے یہ سب گون ترکی کے وولیبول ٹیم کے فیوچر کو بہت ہی اجول بناتے ہیں نشکرش زہرہ گونیش بائیوگرفی ان ہندی ترکی کی وولیبول ٹیم میں زہرہ گونیش کا اپنا ایک الگ ہی ستھان ہے ان کی کھیل پرتبہ ترکی کو وشو سمودائے میں سممان دلانے کے لیے کافی ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ان کے پاس پریابت سمیہ ہے جو ان کی کھیل پرتبہ میں اور نکھار لائے گا آج وولیبول کی دنیا میں زرہ گونیش ایک اُبھرتا ہوا نہیں بلکہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کھیل پریمیوں کے لیے ایک آدرش کے روپ میں اُبھرا ہے انتیم کچھ شبد زہرہ گونس بائیوگرفی ان ہندی پریے پاٹھک میں نے اپنے لیکھ کے مادھیم سے آپ کو زہرہ گونس کے بارے میں بہت کچھ بتانے کا پریاس کیا ہے پرنتو بھارتیہ میڈیا میں ابھی اُن کے بارے میں زیادہ جانکاری اُپلَبْدھ نہیں ہے اتح کہیں تکتھیوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو اتھوہ گلتی ہو گئی ہو تو اُس کے لیے میک شما پرارتھی ہو زہرہ گونس کا جنم کب ہوا 7 جولائی 1909 اسطامبول ترکی میں زہرہ گونس کی لمبائی کتنی ہے سنگشیپ میں زہرہ گونس کی کل سمپتی 115 ملین ڈالر ایک ترکی وولیبول کھلاری کے روپ میں اُن کی ویجائی یاترہ کا پرمان ہے وولیبول کھوٹ اور اُس سے آگے کے اُدھیموں تک پھیلی اُن کی اُپلَبْدھیاں اُنہیں کھیل جگت میں ایک پرمکھ ویقتی کے روپ میں مج مضبوطی سے ستھاپت کرتی ہے 9 نومبر 2023 2023 میں زہرہ گنس کی کل سمپتی مووی کریئر گھر کے بارے میں ویورن زہرہ گونس کا جنم کب ہوا 7 جولائی 1909 اسطامبول ترکی میں زہرہ گونس کی لمبائی کتنی ہے سنگشیپ میں زہرہ گونس کی کل سمپتی 115 ملین ڈالر ایک ترکی وولیبول کھلاڑی کے روپ میں اُن کی ویجائی یاترہ کا پرمان ہے وولیبول کھوٹ اور اُس سے آگے کے اُدھیموں تک پھیلی اُن کی اُپلَبْدھیاں اُنہیں کھیل جگت میں ایک پرمکھ ویقتی کے روپ میں مج زہرہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لگاتار لائم لائٹ میں رہتی ہے اُن کے فینز اُنہیں ہولیوڈ ہسیناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بتا دیں کی جہرہ پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے دوران پڑی تھی بتا دیں کی جہرہ پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے د جہرہ گونیز جنم 7 جولائی 1999 ایک ترکی پیشےور وولیبول کھلاڑی ہے وہ 197 سیمی 6 feet 6 inch لمبی اور 84 کلوگرام 185 پاؤنڈ کی ہے اور میڈل بلوکر پوزیشن میں کھیلتی ہے ورطمان میں وہ واقف بینک اسٹامبول کے لیے کھیلتی ہے اور ترکی مہیلا راشتریہ وولیبول ٹیم کی سدسیہ ہے دو ہیٹے سپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھکورتر نے یاد دلائیا کہ راشتریہ مہیلا وولیبول ٹیم کی کھیلاری جہرہ گونیز نے ہیٹے کی سرین کی جرسی پہنی ہوئی تھی جس نے بھوکمپ میں اپنی جان گموا دی تھی اور کہا پریہ جہرہ اب تم ہیٹے کی بیٹی ہو ہیٹے سپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھکورتر جنہوں نے ریوہ حسن دوگان نیشنل ٹیمز کیمپ اور ٹر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک شہر کے روپ میں آبادی کا ون تھرڈ حصہ ہٹے میں نہیں ہے بوجھکورتر نے کہا اس لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہمیں چھوڑنے والے لوگوں کی سنخیہ 24,000 ہے بھوکمپ میں لگ بھگ 50,000 لوگ مارے گئے لوگ جن لوگوں نے اپنی جان گموای ان میں سے آدھے لوگ ہیٹے میں مارے گئے شفٹ کے کارن ہمارے سٹیڈیم میں لاغا کا راہت دنا چاہتا آر اپن ٹوٹ ہوئے میدان کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں منوبل انہوں نے کہا اے نیشنل مہیلہ والیبال ٹیم کی کھلاڑی جہرہ گونیس کا ذکر کرتے ہوئے جو اے فائی وی بی 2024 نیشنز لیگ میں چیمپیون بنی حسن بوجھ گرتر نے اپنے شبدوں کو اس پرکار سماپت کیا ہم یہاں جہرہ گونیس کو سب سے بڑا دھنیوات دیتے ہیں ہیٹے ہیٹے کے جیون کے لیے مجھے آشا ہے کہ ہیٹے سپور کی سفلتا کے ساتھ ہم دونوں لوگوں کو پریریت کریں گے اور لوگوں کی ہمارے شہر میں آنے کی اچھا بڑھائیں گے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہیٹے لی ہیٹے کو مت چھوڑو ہمارا ہاتھ پکڑو میں میں ان سبھی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آرثک اور نیتک روپ سے ہمارا سمرتن کیا زہرا گونیس ترکی کی ایک پرتبھا شالی بولی بول کھلاڑی ہے 24 ورشی پرتبھا شالی ایتھلیٹ کا جن 7 جولائی 1999 کو کارتل ترکیے میں ہوا تھا وہ لگ بھگ 6 feet 6 انچ لنبی ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ورش 23 زہرا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لگاتار لائم لائٹ میں رہتی ہے ان کے فینز انہیں ہالی ووڈ حسیناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بھی زیادہ خوبصورت بتاتے ہیں بتا دیں کہ جہرا پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے دوران پڑی تھی بتا دیں کہ جہرا پر پہلی بار لوگوں کی نظریں ٹوکیو اولمپک کے دہ جہرا گونیز جنم 7 جولائی 1999 ایک ترکی پیشےور وولیبال کھلاڑی ہے وہ 197 سیمی 6 feet 6 انچ لمبی اور 84 کلوگرام 185 پاؤنڈ کی ہے اور مڈل بلوکر پوزیشن میں کھیلتی ہے ورطمان میں وہ واقف بینک اسٹامبول کے لیے کھیلتی ہے اور ترکی مہیلہ راشتری وولیبال ٹیم کی سدس دو ہیٹے سپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھ کورتر نے یاد دلائیا کہ راشتری مہیلہ وولیبال ٹیم کی کھلاڑی جہرہ گونیس نے ہیٹے کی سرین کی جرسی پہنی ہوئی تھی جس نے بھوک ہمپ میں اپنی جان گموا دی تھی اور کہ پریہ جہرہ اب تم ہیٹے کی بیٹی ہو ہیٹے سپورٹ ایف ایف کے پرتینیدھی حسن بوجھ کورتر جنہوں نے ریوہ حسن دوگان نیشنل ٹیم کی ایف بوجھ کورتر نے کہا اس لئے ہمیں چھوڑ دیا گیا وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہمیں چھوڑنے والے لوگوں کی سنخیہ 24,000 ہے بھوک میں لگ بھگ 50,000 لوگ مارے گئے لوگ جن لوگوں نے اپنی جان گموائی ان ہوئے میدان کو پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں منو بل انہوں نے کہا ای نیشنل مہیلہ والی بول ٹیم کی خیلاری جہرہ گونیز کا ذکر کرتے ہوئے جو F.I.V.B. 2024 Nations League میں چیمپئن بنی حسن بوجھ گرطر نے اپنے شبدوں کو اس پرکار سماپت کیا ہم یہاں جہرہ گونیز کو سب سے بڑا دھنیوات دیتے ہیں ہیٹے و ہیٹے کے جیون کے لیے مجھے آشا ہے کہ ہیٹے سپور کی سفلتا کے ساتھ ہم دونوں لوگوں کو پریر رت کریں گے اور لوگوں کی ہمارے شہر میں آنے کی اچھا بڑھائیں گے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہیٹے لی ہیٹے کو مت چھوڑو ہمارا ہاتھ پکڑو میں میں ان سب ہی دھنیوات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آرثک اور نیتک روپ سے ہمارا سمر گونیز ترکی کی ایک پرتیبھا شالی بولی بول کھلاری ہے 24 ورشی پرتیبھا پک کھیلوں سے کی وہ مہلا وولی بول کورٹر فائنل کے دوران پرموختہ سے اُبھری اس سمئے ان کی ٹیم کورٹر فائنل میں دکشن کوریا سے ہار گئی تھی اپنی اُلے خنی اُپستhiti اور کاشل کے لیے وہ سوشل میڈیا سنسنی بن گئی ویسٹل وینس سلطان لیگ کے 2017 انہیں FIVB مہلا کلب وشو چیمپینشپ میں سروشریشت مدھی اورودھ کا خطاب دیا گیا انہوں نے اپنے اتپادوں کے ویپنن کے لیے کچھ بہت بڑی کمپنیوں کے ساتھ بھی سہیوگ کیا ہے لوریل اور مرسیڈیز جیسے لوکپری برینڈ انسٹرگرام کے علاوہ وہ پورسکار سے بھی سممانت کیا گیا بعد 2016 میں انہوں نے FIVB World Grand Prix میں بھی بھاگ لیا اس کے بعد انہیں ترکی کی مہلا U20 ٹیم میں بھی نامت کیا گیا انہوں نے میکسی سکرم میں وہ دنیا کی شیر سب سے اچھی انہیں سمسندر کھلاڑیوں میں سے ایک ہے انہیں آپ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب فیس بک اتوہ انسٹاگرام میں زہرا گونیش ورطمان سمیہ میں ترکی ہی نہیں پورے وشو میں وولیبال کی سب سے سندر اور انبھاوی کھلاڑیوں میں مانی جاتی ہے ان کا یہ گن ترکی وولیبال ٹیم کو ادھک پربھاوی بناتا ہے جب وہ ٹیم کی سدس سے ہوتی ہے تو پوری ٹیم بڑی ایک جتہ کے ساتھ اپنی کھیل کا پردرشن کرتی ہے ان میں نیتر پکشمت بھی بھرپور ہے بھوش دھرم عیسائی وولیبال ٹیم کی کپ ترکی پرسدھ کا کارن ان کی کھیل کلا اور سندرت 6 feet 6 inch زہرہ گون آر ایس کا جنم سات جولائی انیس سو نناندے کو اسطامبول میں ہوا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کم عمر میں ہی وولیبال کھیل نے پرارم کر دیا تھا جب وہ 12 ورش کی تھی تو وہ ایک مشہور کھلاڑی بن چکی تھی وہ 2013 2014 تثہ 2015 میں ترکی کی سٹار اور یوث چیمپیونشپ ٹیم کی سدس تھی جہرہ کا ترکی کی راشتری ٹیم میں 2015 میں آگمن ہوا تھا تب سے اب تک وہ اس ٹیم کی ایک پرمک سدس کے روپ میں اپنا یوگدان دے رہی ہے 2019 مہیلہ یوروپی والی بول چیمپیونشپ میں وہ پرمک کھلاڑی کے روپ میں اپنا یوگدان دیا 2020 ٹوکیو اولمپک اس سمیہ تک جہرہ گنیش ترکی کی راشتری ٹیم کی پرمک کھلاڑی تھی وہ اپنے سب سے پرمک رکاوٹ کے لیے انہیں سممانت کیا گیا تھا ترکی کے وولی بول ٹیم میں جہرہ گنیش کا پرحاو جہرہ گنیش ورتمان سمیہ میں ترکی ہی نہیں پورے وشو میں وولی بول کی سب سے سندر اور انوبھوی کھلاڑی وں بھرپور ہے بھوش میں وہ فیوچر جہرہ گنیش کی عمر ابھی تقریبا 24 ورش ہے ان کے پاس وولی بول ٹیم کو دینے کے لیے ابھی پریاپت سمیہ ہے وہ ایک سندر مہیلہ کے ساتھ ساتھ ایک چطور تثہ بدhimaan کھلاڑی بھی ہے ان کے نیترط وکشمتہ عویس مرنی ہے وہ اس سمیہ وولی بول کھلاڑیوں میں سروش ریش کھلاڑی ہونے کی کھشمتہ رکھتی ہے یہ سب گن ترکی کے وولی بول ٹیم کے فیوچر کو بہت ہی اجوال بناتے ہیں نشکرش زہرا گنیش بائیوگرفی ان ہندی ترکی کی وولی بول ٹیم میں جہرا گنیش کا اپنا ایک الگ ہی ستھان ہے ان کی کھیل پرتی بہت ترکی کو وشو سمدائے میں سممان دلانے کے لیے کافی ہے لیکن یہ نہیں بھول چاہیے کہ ابھی ان کے پاس پری سمی ہے جو ان کی کھیل پرتی بہت اور نکھار لائے گا آج وولی بول کی دنیا میں ذرا گنیش ایک اُبھرتا ہوا نہیں بلکہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کھیل پریمیوں کے لیے ایک آدرش کے روپ میں اُبھرا ہے انتیم کچھ شبد زہرا گنس بائیوگرفی ان ہندی پریے پاٹھک میں نے اپنے لیکھ ابھی ان کے بارے میں زیادہ جانکاری اپلبد نہیں ہے اتح کہیں تکتھیوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو اتھوہ گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میکشم پرارثی ہو زہرا گنیش کا جنم کب ہوا 7 جولائی 1909 اسطامبول ترکی میں زہرا گنیش کی لمبائی کتنی ہے سنگشیپ میں زہرا گنیش کی کل سمپتی 115 ملین ڈالر ایک ترکی وولیبول کھلاڑی کے روپ میں ان کی ویجائی یاترہ کا پرمان ہے وولیبول کوٹ اور اس سے آگے کے ادیموں تک پھیلی ان کی اپلبد دیا انہیں کھیل جگت میں ایک پرموک ویکتی کے روپ میں مج مضبوطی سے ستھاپیت کرتی ہے 9 نومبر 2023 2023 میں زہرا گنز کی کل سمپتی راشتری مہیلہ وولیبول ٹیم کی کھلاڑی جہرا گنیش نے ہیٹے کی سرین کی جرسی پہنی ہوئی تھی جس نے بھوک ہمپ میں اپنی جان گمو دی تھی اور کہا پری جہرا اور ٹر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک شہر کے روپ میں آبادی کا ہٹے میں نہیں ہے